ہلو ایبریوان کیسے ہو آپ سب لوگ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کون سا ویزا آپ لوگوں کو ملے گا جب آپ لوگ اپنی آنس بلوں ختم کر لوگے تین سال کی ہو یا دو سال والی ہو زیادہ تر تین سال والی ہیں یا تو پہلے ہم لوگ بات کر ہی چکے تو اس کے ختم کرنے پر آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور کیا پروسیس رہے گا آپ کا پھر نیکس ٹیپ کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ ہوگا کیا تو اس کے لیے میں ایک ویڈ پروف یہ بات لے آیا ہوں کہ ان لوگوں کو تاکہ دل کی تسلی ہو جائے کہ آگے ہوگا کیا تو اس کو جلدی سے ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب اپنی تین سال کی آنس بلوں ختم کر لوگے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ویزا ملے گا اس کی ٹائپ ہوگی ایٹین اے ایٹین اے والا ویزا آپ لوگوں کو ملے گا اور یہ دو سال سے پھر تین یا چار پانچ سال جتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ورکنگ کونٹریکٹ کون سا ہے اور اگر ورکنگ کونٹریکٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ لوگوں کو دو سال کا ایک انڈیپینڈنٹ یہ ایٹین اے والا آہ ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ فیڈرل ٹیٹری جو فورینرز جو آہ کسی بھی فیڈرل ٹیٹری میں جو اس کلڈ ورکرز ہیں کیونکہ جب اپنی آس بیلڈوں ختم کر لیتے ہو تو آپ یہاں پہ ایک اس کلڈ ورکر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہو کیونکہ آپ نے ایک پیشن میں تین سال کی ٹریننگ لی ہوتی ہے اور وہ یہاں جرمنی کی ہی آتھنٹک بوڈی سے لی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا اور آپ لوگوں کو صرف اور صرف وہ ایک ڈوکومنٹ چاہیے ہوگا وہ ایک سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوگا کوئی بینک سٹیٹمنٹ اور کچھ بھی نہیں صرف ایک فوٹو آپ کو پاتھا کچھ چیزیں تو نیسیری ہر طرح کی ویزے کے لیے جیسے آپ کا پاسپورٹ پکچر یہ ہم لوگ بات کر رہی چکے ہیں اپلیکیشن فارم وغیرہ تو یہ سب چیزیں تو ہے یہ چاہیے مگر اس کے ساتھ صرف جو آپ لوگ کو ایڈیشنل کوئی بینک سٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں چاہیے صرف اپنوں کو ایک ہی چیز چاہیے وہ آپ کا جو سرٹیفیکیٹ ہوگا کہ آپ نے اپنی آس بلٹوں ختم کر لیے وہ دکھتا کیسا ہے میرے پر پروف ہے اس کا میں وہ آپ کو دکھا جاتا ہوں وہ ایسا دکھے گا یہ میں نے پرسنل انفرمیشن وغیرہ ہائیڈ کر لی ہے وہ ایسا دکھے گا یہ اس طرح کا یہ ایک چیز چاہیے ہوگی جیسے میں کرائیس کلیو میں ہوں تو یہ کرائیس کلیو والا آپ لوگ جان سے بھی جس سے بھی کرو گے وہاں کی باڈی کا وہاں کے سکول کا آپ کو ایسا سرٹیفیکیٹ ملے گا کہ یہ اس طرح اس نے ختم کر لیا تو اس طرح سے ہے اور بس ایک ہی ڈاکمنٹ میں آپ کو یہ ویزا مل جائے گا اور پھر آپ جو ہے وہ آگے کام کر سکتے اس کے بعد کیا ہوگا مطلب اس کے اوپر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا کہ جب آپ لوگ اس کے اوپر اپنے دو سال گزار لوگے اس والے ویزے کے اوپر تو اس کے بات کیا ہوگا وہ ایک الگ ٹاپک ہے مگر میں اس سے پہلے کچھ ضروری اور باتیں بتا دوں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ٹینشن ہے وہ لوگ جن لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوئے جن لوگوں نے بیچلرز کیا ہوئے آل ریڈی ٹھیک ہے ہمارے کنٹری سے جیسے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ کہیں سے بھی ماسٹرز اور بیچلرز آل ریڈی کیا ہوئے پھر بھی وہ لوگ اگر آس بللوں کرنا چاہ رہے تو ان کے لیے کیا مطلب پروسہ سے کیا چیز ہے تو وہ لوگ کیا کام کریں کہ وہ لوگ اپنا جو ماسٹرز اور بیچلرز والی جو ڈگریز ہیں وہ شو ہی نہ کریں وہ لوگ اپنی انٹرمیڈیٹ میکسیمم شو کر کے اور آس بللوں والا ویزا لے کے یہاں پہ آ جائیں اچھا اب ان کی جو ماسٹرز اور جو بیچلرز والی ڈگریز جو ہیں ان کا کیا ہوگا میں یہ بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس اور لڑی آپ نے ماسٹرز یا بیچلرز کیا ہوا ہے تو آپ کی آس بللوں جو ہے اگر تین سال کی ہے تو وہ دو سال کی ہو جاتی ہے اگر آپ دو سال والی ہے تو وہ اٹھارہ مہینے کی ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ کی جو آس بللوں کا جو وہ ایک سال کا آپ کو جہاں وہ شورٹ کر دیتے تریننگ پیوٹ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ آل ریڈی کوالی فائیڈ ہو اور یہ کچھ چیزیں جیسے انگلیش وغیرہ اور جیسے اکنومکس وغیرہ کے جو بیسک سبجیکٹس آپ کی آس بللوں میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بندے کو سیکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ یہ اس کو آلڑی آتا ہے اس کو بس اکوپیشنل کی پیکٹیکل شاید کچھ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو اس لیے آپ کا جو ہے وہ ٹریننگ والا پیرڈ جو ہے وہ شورٹ کر دیتے تو اگر آپ لوگ یہ چیز پاکستان سا ہی شو کر دو گے تو اس کا کیا نیگٹیو ایمپیکٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس بندے نے بچے سکول کرتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے یہ شاید پتہ نہیں صرف جرمنی آنا چاہ رہا ہے یا ویزا سسٹم کو ٹرک کرنا چاہ رہا پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس لیے ریجیکشنز پڑ جاتی ہیں تو اس کو وہاں سے نہیں شو کرو اور یہاں پر آکے اس کو شو کرو اور پھر آپ کا جو ٹریننگ جو پیریڈ ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس کا باقی اور ایڈمیشن وغیرہ ملنے میں یا ویزا ملنے میں اس ماسٹرز بیچلرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے اس طرح کی کوئی بھی چیز شو نہیں کی ہے کہیں پہ بھی اور مطلب اپنے سکول میں آکے ہاں میں نے میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے اور لڑی کسی دن اگر آپ بولو گے تو میں آپ کو پوری اپنے سارے ڈاکومنٹس بھی شو کر دو ہے بکاوز نتنگ تو ہائی ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اور ویزا آپ لوگوں کو یہ والا ملے گا اور بہت آسان ہے اور یہ ان لوگوں کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں بائی لال لکھا ہوا ہے ایٹین اے والا ویزا ڈے ہیف ٹو ڈے ہیف ٹو ڈے ہیف ٹو ڈیو 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 ٹھیک ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ لوگ یہاں پر آؤ اس بللوں کرو یہ مت سوچو کہ فیوچر میں کیا ہوگا فیوچر اپنوں کا سیکیوری ہوگا کیونکہ وہ لوگ آپ کو فری میں یہاں پہ سسٹم میں انٹیگریٹ کرنا ہے جب ہی وہ لوگ آپ کو یہاں پہ تین سال کی تریننگ دے رہے اور ساتھ میں پیسے بھی دے رہے اور ان کو آپ کو واپس بھیجنا ہو انڈیا پاکستان تو وہ کیوں کریں گے ٹھیک ہے تو اب شاید میرے کو لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ اور آپ لوگوں کے کنفیوزن کیلئے ہو گئی ہوگی باقی جو سیٹلمنٹ پرمیٹ والا جو ویزا ہے وہ الگ ویزا ہے وہ ٹائپ نائن ہے اس کے اوپر میں پھر کبھی ایک ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی اور ویزا کے اوپر ویڈیو چاہیے ہوتی ہیں تو مجھے کمیٹ میں بتا دیا کرو تانکہ میں اس طرح کی ویڈیوز لے آؤں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا کہ اگلی ویڈیو میں تب تکیلی بائے بائے اللہ آفیس